آج ہم بات کریں گے پاکستانی ان ڈراماز کے بارے میں نہ صرف ڈراما بلکہ ان اوائیسٹیز کے بارے میں جیس کے نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اوائیسٹی پسند کیا جاتے ہیں اور ان کے اوائیسٹیز پر کتنے ویوز آئے آپ سے گزارش ہے کہ سکپ کیے وغیر ہماری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا سلے ٹائمز آئے کے بغیر اپنے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ہم سے پہلے بات کرتے ہیں فطور ڈرامے کے بارے میں فطور ڈراما جس کو لوگوں نے بھی حد پسند کیا نہ صرف ڈرامے کو بلکہ اس کے اوائیسٹی کو بھی کافی دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ اس کے اوائیسٹی نے یوٹیوب پر بہتر ملین ویوز لیے اس ڈرامے میں ہمیں وہاج علیہ ریبہ بخاری فیصل قریشی جو سامنے لیڈ پر نظر آئے اگر ہم اس کے اوائیسٹی کے بارے میں بات کریں تو اس کے اوائیسٹی بہت ہی کمار تھی اگر میں تھوڑا سا گنگنانی کی کوشش کروں تو وہ کچھ ایسے تھی اسے سو دفعہ پکارا ہے دل نے مگر میرے دل کی بات وہ سننا سکا آپ کو ہسی تو ضرور آ رہی ہوگی کیونکہ میں نے اس کے اوائیسٹی کا بیرا غرق کر دی ہے لیکن اس کا اوائیسٹی بہت کمار کا تھا اس میں جو لیڈکس لکھی گئی تھی وہ بہت خوبصورت اور کمال تھی آپ بات کریں گے جیو کے ایک اور بہت بہترین ڈرامے کے بارے میں جس کا نہ صرف ڈراما بلکہ جس کے اوائیسٹی کو نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پسند کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اس نے یوٹیوب پر 35 ملین ویوز حاصل کیا ہے اس ڈرامے کا نام رنگ محل ہے اس سانگ کی لیڈکس جو ہمیں سنگر میں ہمیں دیکھنے کو ملے بگا تھا سہر علی بگا جو کہ پاکستان کے ایک بہترین سنگر ہے اور زیادہ تار جیو کے اوائیسٹی اسے ہی گاتے ہیں اب بات کریں گے جیو کے ایک اور بہترین ڈرامے کے بارے میں جس کا نام تھا منت مراد لوگوں نے منت مراد کی اوائیسٹی بلکہ ڈرامے دونوں کو بھی حد پسند کیا یہی وجہ ہے کہ منت مراد کی اوائیسٹی نے یوٹیوب پر 16 ملین ویوز حاصل کیے اب بات کریں گے ایک خمار ڈرامے کے بارے میں جس کا اوائیسٹی مجھے بہت پسند آیا اس کا بھی بگا ہے اس نے یوٹیوب پر 15 ملین ویوز حاصل کیے اور یہ بھی کافی ٹرینڈنگ میں تھا اب میں بات کروں گے جو میرا موسٹ فیورٹ اوائیسٹی اور ڈراما ہے جو میں نے کافی بار سنا ہے اور ابھی ریسنٹ ہی سن کے بیٹھی ہوں کہیں دیب چلے کہیں دیب چلے نہ صرف ڈرامے کی کاسٹ بلکہ اس کا اوائیسٹی بھی بہت خوبصورت ہے اگر آپ نے ابھی تک کہیں دیب چلے کو اوائیسٹی نہیں سنا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ ایک بار اوائیسٹی ضرور سنیں اور اگر آپ ایک بار ضرور سنتے ہیں تو یہ بیلوٹوٹ لگا کے فل موڈ میں سنیں تو آپ کو بہت پسند آئے گا پھر میں اس کی لیڈکس کے بارے میں بات کر رہے ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اس گانے کی لائنز وہ کچھ ایسے تھے مانو جن کو سہارا وہ ہی چھوڑ دیتے ہیں میری تقدیر ہوں می لکھیا مولا تو ہی موڑ دے میرے نصیبوں کی اتری ردہ تو ہی اور دے اس سے زیادہ لیڈکس میں نہیں کہا سکتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری آواز کیسی ہے اور سننے والوں کا کیا ریاکشن ہوگا اب بات کریں گے ایک اور بہترین ڈرامے کے بارے میں جس کا نہ صرف ڈرامہ بڑھ کے او ایس ٹی بی لوگوں کو کافی پسند آیا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے اس کا سیزن ٹو دیکھنے کو ملے ہم بات کر رہے ہیں دیوانگی کے بارے میں جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس ڈرامے نے بلین ویوز تو لیے لیکن اس کے او ایس ٹی بی جو پیچھے نہ رہا اس کے او ایس ٹی نے 61 ملین ویوز حاصل کیا یوٹیوب پر اب بات کریں گے گرین ٹی وی کے بارے میں جو گرین ٹی وی نے حالی میں ایک بہت بہترین ڈرامہ نہ صرف ڈرامہ بلکہ او ایس ٹی شیئر کیا تھا جس نے ٹک ٹوک پر کافی بلین ویوز حاصل کیا اور کافی ٹرینڈ بھی کیا اس ڈرامے کا نام ہے کبالی پلاو کبالی پلاو جس میں ہمیں سبینہ فاروق سامنے دیکھنے کو ملی اس او ایس ٹی کے سنگر راحت علی خان تھے لوگوں نے ان کے او ایس ٹی کو کافی پسند کیا اگر ہم اس کے او ایس ٹی کے بارے میں بات کریں تو اس کا او ایس ٹی کچھ ایسا تھا وہ کچھ ایسے تھی تمہیں دیکھا تو یوں دیکھا مصور ہو گئی یہ آنکھیں تو میں سوچا تو یوں سوچا تصور ہو گئی یہ آنکھیں یہ زیادہ تر آنکھوں کے بارے میں تھا اس میں سبینہ فاروق کی آئیس بہت خوبصورت دکھائی گئی تھی اور اس ڈرامے کی سٹوری بھی بہت خوبصورتی یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس کا ڈراما بلکہ او ایس ٹی کو بھی لوگوں نے کافی پسند کیا آپ بات کریں گے جیو کے آتک کے بہترین ڈرامیوں اور او ایس ٹی کے بارے میں جس کے ڈرامے نے نہ صرف بلین میں ویوز لیے بلکہ اس کے او ایس ٹی نے بھی سب سے زیادہ ویوز حاصل کیے ان دونوں کے کپل کو نہ صرف کپل کو بلکہ سٹوری کو بھی بہت پسند کیا یہی وجہ ہے کہ اس کے او ایس ٹی نے یوٹیوب پر سب سے زیادہ ملین ویوز حاصل کیے اس کے او ایس ٹی نے 372 ملین ویوز حاصل کیے یوٹیوب پر اب بات کریں گے ایک اور بہترین ڈرامے کے بارے میں جس کی سٹارٹنگ اپیسوڈز میں نہ صرف سٹارٹنگ اپیسوڈ بلکہ فرسٹ او ایس ٹی کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا یہ ڈراما تھا عشق مرشد عشق مرشد ایک ایسا ڈراما تھا جس کی دو او ایس ٹی بنائے گئے گئے اگر ہم اس کے او ایس ٹی اس کے ویوز کے بارے میں بات کریں تو اس ڈرامے نے 156 ملین ویوز حاصل کیے یوٹیوب پر آپ بات کریں گے تیرے بین ڈرامے کے بارے میں جس میں ہمیں یومنا زیادے اور وحاج علی کی کمیسٹری دیکھنے کو ملی لوگوں نے ان کے کپل کو بہت پسند کیا نہ صرف اس کی سٹوری بلکہ اس کی او ایس ٹی کو بھی پسند کیا یہی وجہ کہ اس کی او ایس ٹی نے یوٹیوب پر 102 ملین ویوز حاصل کیے یہ وہ او ایس ٹی ہیں جن کو میں نے بہت بار سنا ہے جو بہت خوبصورت ہیں جن کو نہ صرف میں نے بلکہ بہت سی دنیا نے سپورٹ کیا ہے آپ اپنے کمیٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجئے گے آپ نے ان او ایس ٹی میں سے کون کون سا او ایس ٹی سنا ہوا ہے اور کیوں امید کیوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی اگر پسند دیئے تو ہمارے پیار اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ٹی و انڈسٹری سے آنے والی ہر لیٹس اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مر جائے اور کمیٹ سیکشن میں رائے دیجئے گے فینس ہیں یا رہت فتح علی خان کے میں تو دونوں کی فین ہوں آپ اپنے رائے ضرور دیں نیچے کمیٹ سیکشن میں تھینکس